ایک اور مافیا پر بلڈوزر چلاتی سرکہ مافیا کو مٹی میں ملاتے شوگی آدھت تنات اور دوسری تصویر بی جے پی کے بد مزاد سانسر بریج بھوشن کی لیکن کارروائی کے نام پر یوپی پولیس ایک خدم آگے نہیں بڑھی تو خاموش ہو گئے بلڈوزر بابا بھی یہ دوسرا موقع ہے جب اس سال میلہ پہلوانوں نے بریج بھوشن کی کرتوتوں کا خلاصہ کیا ہے اپنا سب کام چھوڑ ان پہلوانوں نے دلی کے جنتر منتر دھنہ اسطل پر ڈیرہ ڈال رکھا ہے دو ہفتے گزر گئے سپریم کورٹ سے ایف آئی آر کے نام پر تھوڑی راحت تو ملی لیکن پھر کورٹ نے یہ کہتے ہوئے آگے سنوائی سے انکار کر دیا کہ اب اس معاملے میں ہائی کورٹ جائیے سپریم کورٹ کوئی سنوائی نہیں کرے گا باوجود اس کے مہلا پہلوان ڈٹے ہوئے ہیں پر تاجب کی بات یہ ہے کہ آخر اس وائٹ کالر گنڈے کے خلاف با بولنے تک میں بی جے پی کے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں انتراشتر اسطل کے پہلوان بی جے پی کے سانسط پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن نہ تو اب تک بی جے پی آلہ کمان نے بریج بھوشن کو طلب ہی کیا ہے اور نہ کوئی ایکشن ہی لیا ہے تو آخر کیا مطلب سمجھا جائے 21 اپریل کو دلی کے کناٹ پلیس تھانے میں ایک تحریر دی گئی تھی اس میں آٹھ گھٹناوں کا ذکر ہے کہ آخر کیسے بریج بھوشن نے لڑکیوں سنگ غلط سلوک کیا ہے سوطروں کے مطابق بریج بھوشن پر آروپ لگانے والی ساپ میں سے دو مہلا پہلوانوں نے پولیس کو دی شکایت میں کئی بار جان اتپیرن کیے جانے کا ذکر کیا ہے ان میں بریج بھوشن سرانہ سنگھ نے ان کی سانس جانچنے کے بہانے انہیں غلط طریقے سے چھوا اور یان اتپیرن کیا ایک گھٹنا دوہزار سولہ کے ایک ٹونومنٹ کے دوران کی ہے جب ایک ریسٹرہ میں کتھت روپ سے بریج بھوشن نے میلہ پہلوان کو اپنے پاس بلا کر غلط طریقے سے اس کی چھاتی اور پیٹ کو چھوا اپنی شکایت میں میلہ پہلوان نے کہا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد وہ کھانا تک نہیں کھا پائی تھی اور اس کی نیند خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اوساد میں چلی گئی ہے اس میلہ پہلوان کا عروب ہے کہ سال 2019 میں ایک اینٹ ٹونومنٹ کے دوران بریج بھوشن نے پھر سے اسی طریقے سے اس کی چھاتی اور پیٹ کو چھوا پہلے دن سنگھ نے اس کی جانگوں اور کندوں کو چھوا اور دوسرے دن اس کی چھاتی اور پیٹ کو یہ کہتے ہوئے غلط طریقے سے چھوا کہ وہ اس کی سانس کی جانچ کر رہے ہیں میلہ پہلوان نے عروب لگایا ہے کہ سال 2018 میں سنگھ نے انہیں دیر تک کس کر گلے لگایا اور ایک بار میلہ پہلوان کو سنگھ کو جھٹک کر الگ کرنا پڑا کیونکہ ان کا ہاتھ اس کی چھاتی کے غریب تھا دوسری میلہ پہلوان نے بھی بریج بھوشن پر اسی طریقے کے عروب لگائے ہیں دوسری شکایت کرتا کا عروب ہے کہ سال 2018 میں جب وہ ابھیاس کر رہی تھی تب سنگھ نے ان کی ٹریننگ جرسی کو اوپر اٹھا کر ان کے پیٹ اور سینی کو یہ کہتے ہوئے چھوا کہ وہ اس کی سانس کی جانچ کر رہے ہیں شکایت کرتاوں نے کہا کہ اس گھڑنا سے وہ بہت حیران اور پریشان تھی لیکن کشتی سنگھیا دہش کے رسوخ کے چلتے اس وقت وہ کچھ نہ کر سکی دونوں مہنہ پہلوانوں نے دو دن پہلے ہی سیاہ پی سی کی دھارہ ایک سو ایک سٹ کے تحت دلی پولیس کو اپنے بیان درج کروائے ہیں لیکن پاک سو ایٹ کے تحت کے اس درج کیے جانے کے باوجود اپتہ کاروں کی سانسط کو گرفتاد نہیں کیا گیا ہے بیرو ریپورت ای نیوز ٹوڈی